آقا تیرا معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا اور میرا معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا اللہم صل على محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ مختصر حمد و صلاة دے بعد اللہ دی بارگان در دعا ہے کہ ماری کل ملک اپنی رضا رحمت نال ساڑھے ایتی مل بیٹھنا خطبہ جمعیت المبارک دا سننا سنانا میں گناہگار خطاکار ادنا جے طالب الامدہ عرض کرنا تسان سبنا ساتھیان دا احباب دا پیار محبت عقیدت اور خلوص نال سمعت فرمانا اللہ سننا اپنی بارگاہ جزیلا رفیہ اندر مقبول و منظور فرمائے ماشاءاللہ میرے مستقل سامعین جو کہ ماشاءاللہ پورے ٹائم دن آل تشریف لے آن دینے جمعت المبارک خطبہ شروع ہون تو پہلے اگر آیا جائے جو فرشتے اللہ دے کول حاضری والا ریجسٹر لے کر کے جان دینے اس ریجسٹر اندر بندہ اپنا نام شمار کروا سکتے لیکن جدو خطبہ شروع ہو جان دے او دے بعد فرشتے بھی خطبہ جمعت المبارک سنن واسطے بیٹھ جان دینے پھر نام نہیں لکھے جان دے جمعہ ہو ضرور جان دے حاضری ہو ضرور جان دیے لیکن جس ریجسٹر اندر فرشتے ان پاک باز اور خوش نصیب بندے آن دے نام لکھ دینے او نام نہیں لکھے جان دے اس وجہ تو ٹائم نال تشریف لے آیا کرو اللہ تعالی ساڑھا مل بیٹھنا جمعت المبارک اندر سبق اسباق ساڑھا پڑھنا پڑھانا اللہ سونا قبول و منظور فرمائے آج میں بیان کرنا چاہنا فضائل درود شریف فضائل درود شریف اندر میں پانچ باتیں بیان کرن دے ارادین آل ہاں او پانچ باتیں پہلی بات کہ فضائل درود کیا ہے درود دے فضیلت کی یہ درود دے خسائل کیا نہیں اور دوسری بات کہ تابعین اندر آئمہ اکرام اندر اللہ دے ولیاں اندر درود پڑھنے دا شوق کیا ہے اور تیسری بات کہ مسنون درود کیڑ ہے چوتھی بات ہوئے گی ایک جملہ بولیا جاندہ ہے ویسے تے پہلے بولیا جاندہ سی ہن ذرا گھٹ ہو گیا ہے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود میں کوئی خلاف گل نہیں کرنی انشاءاللہ ایک منحج سمجھا ہمنا ہے انشاءاللہ توجہ کرو گے تو اور پنجویں بات ہوئے گی کہ فاتحہ اور درود پڑھنا قدویں اور کتھے پڑھنا ہے ٹھیک ہے ایک پنج باتیں انشاءاللہ بیان ہون گیاں تمہید ویسے لمبی چوڑی بیان کیتی جا سکتی ہے مگر میں تمہید آڑے پاسے نہیں جاندہ میں اپنی بات دا آغاز کردہ آج فضائل درود انوانے تے درود دی کم از کم اس عدے پونے گھنٹے اندر انشاءاللہ تعالی کوشش کرانگے کہ سینچری ہو جانی چاہی دی حضور دا نام جدوں میں آوے پیار اور محبت دنال درود پاک پڑھنے درود شریف دی چھل پہ جانی چاہی دی اللہ دے فضل نال میرے عورت آٹے پیارے محبوب پیغمبر آمنہ دے لال عرب دے در یتیم شیمہ دے ویر جگہ دے پیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نیرے نبی جیتے اللہ نے قرآن اتاریا قرآن جھڑیاں لاریا اینا فرمایا اینا اللہ و ملائی قطعو یو صلو نعل نبی فرمایا اللہ کریم نے کہ اللہ تے او دے فرشتے سونے محمد درود پڑیا گردینے یعنی اللہ وی سونے نبی جی تے درود گھل دائے او دے فرشتے وی اللہ دے رسول تے دعا گھل دینے اللہ دا درود گھلنا کیے یعنی اللہ اپنے محمد رحمتان دا نزول فرماند آئے اور فرشتیاں دا درود بھیجنائے گئے کہ اللہ سونے دے فرشتے اے کم گھردینے کہ سونے نبی جی واسطے رحمتان دیاں دعاوں کر دے رہن دینے اللہ اللہ نیرے ویر اللہ سونے نماز دا حکم ارشاد فرمایا مگر نماز بڑھنے نماز پڑی نہیں ہے اللہ کریم نے حاج کر لے دا حکم ارشاد فرمایا مگر حاج نہیں کیتی اللہ اللہ ایسے طرح دینی احکان دا حکم ارشاد فرمایا مگر انہ تے عمل نہیں کمایا لیکن جدو اللہ کریم لے اے جناب اللہ اللہ درود پڑھنے دا حکم ارشاد فرمایا تے اللہ نے آپ درود بیجے اور اللہ دے فرشتے درود بیج دینے اسے کر کے تے اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللذین آمن سلو سلو علیہ و سلیم و تسلیم فرمایا اے ایمان والے اللہ دے رسول دے درود بیجیا کرو سونے محمد سلام گریا کرو اللہ اللہ مختصر درود اور سلام سلو اللہ علیہ و سلم سلو اللہ علیہ و سلم اللہ اللہ درود دیا فضیلت شروع ہو گئیا پہلی بات فضائل درود دینا اللہ دا قرآن پڑ چکے آئے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر میرے بائی توجہ کر دے چلے جانا غور دے نال پات سن دے چلے جانا تیار پاک پہ پہ سل اللہ علیہ و سلم تے درود بیجنا چاہی دے اسے واسطے تے میرے جد دل استاد بھی جڑیاں لا گئے کہ سب درود تے سب سلام لائق شاہ مدینہ سب درود تے سب سلام لائق شاہ مدینہ جس دے نام لو پڑ دیا سن دیا تردہ جگر تے سین اہلا وسہلا ومرحبا اللہ تعالی میری استاد محترم فضیلت الشیخ قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمود احمد سیاد صاحب اللہ تعالی انہوں مزید مکمل سے احتیاب فرمائے اللہ اکبر اللہ استاد جی تشریف لیا چکے میں اپنی بات دا آغاز کردہ چلا جاؤں اللہ کریم دے پیارے معبو پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنے دے فضائل کیا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جی رابندہ درود پڑھ دے انہوں اللہ انعام کی عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اکا اللہ دا نورانی فرشتہ آیا ہے آکر کی عرض کردہ اللہ دے رسول تو آڈا رب فرما رہے جی رہا بندہ تو آڈی امت دے وچھو تو آڈے تے ایک وار درود پڑھے گا اللہ دے تے دس رحمت دا نزول فرمائے گا اور پھر فرمایا اللہ قریب نے کہ جڑا بندہ میرے محمد سلام ایک وار گلے گا اللہ دیتے دس سلامتیاں دا نزول فرمائے گا یعنی دس رحمت دا نزول مل جائے دس سلامتیاں مل جان صرف اور صرف ایک وار یا کنال سل اللہ سل اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر پیارے باگ پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم دا ہر بندہ پڑوس چاند مگر میرے ویر سونے نبی جی دا پڑوس جنہیں لینہ جیڑا چاند ہے کہ حضور علیہ صل و السلام دا کل قیامت والے دن جنت اندر پڑوس مل جائے حضور علیہ صل سلام نے پڑوس آیا اکثر میرے تے درود پیجیا کرے دنیا اندر بندہ چاند ہے کہ انو خسانے مل جان انو دولتا مل جان اللہ اکبر اللہ اللہ تے جدو دولتا مل جان تے بڑا خوش ہو جان دائے اللہ اکبر اللہ اللہ اگر دنیا دے خسانے آ نال ایک اعلیٰ ترین خزانہ میں دسان جدے اندر عمل کوئے گا او دے اندر اللہ سنا عجر تین تین تا فرما گا پیار محبوب پیغمبر جناب محمد صل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ نے فرما ہے کہ جڑا بندہ ایک ویری میرے تے درود بیج دے اللہ سنا او دے دس رام تان نزول فرما چھڑ دائے ویسے تے حدیث میں پیچھے ویس تران بیان کی تھی کہ دس رام تان نزول ہون دائے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میں دوبارہ کیوں بیان کر رہے ہا کیوں جو یہ دے اندر دو انعام اللہ کری اللہ نے اور بیان تیار پاک پیغمبر صلی اللہ کو علیہ سلم نے فرما کہ جڑا ایک واری میرے تے درود پڑے اللہ دار رام تان فرمان دائے دس گناہ معاف فرمان چھڑ دائے اور جنت اندر دس درجے بلاند کر دیں دائے اے تین فضائل اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر پہلا اختصار دین آل اپنی بات بیان کر دے چلے جائیے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے تائم اندر یہ جناب قلت بڑھئے اس وجہ تو اپنے جناب جلدی دین آل مدعا بیان کر دے چلے جائیے صحابہ داد دار کرن والے جنہ نو تابعین آکے آجان دائے جنہ نے امان دے حالت اندر اللہ دے نبی دے صحابہ داد دار کیتا انہ نو تابعین بولی آجان دائے تابع اللہ دے ولی یا کر دین اور بھی اولیاء اکرام دے بات سنا مانگا اللہ اکبر اللہ اللہ اس سارے معدیسین میں سارے تابعین ایک کو بعد سکھائیے کہ جیڑا دیا مل کماؤ او دے اندر جدو درود پڑوگے اللہ او دے اندر برکتاندہ نزول فرماے گا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے ویر کو خطبہ خطاب ہوئے اگر درود نہ بندہ پڑے تے خطاب دھورائے او خطاب نہ مکمل تھے جس سب بندے نے دعا کرنی جدو دعا کردائے دعا دے اندر سن محمد صل اللہ علیہ ویر سلم تے درود نہیں بھیجد آئے او بندہ ہو دی دعا دوری دعا قبول نہیں ہو سک دی اللہ اکبر اللہ اللہ امام عبداللہ بن عبی اطبہ رحمت اللہ مکہ مکرمہ دے اندر مناد مقام تے موجود دنے امی دنا اللہ اللہ پہلے امی اللہ دی حمد و سنا بیان کردینے او دے بعد سننے محمد درود بید دینے او دے بعد اللہ دے حضور دعا کردینے دعا کرن تو پہلے سب تو پہلے اللہ دی تعریف بیان کرنی او دے و سننے تے درود پہجنائے جد و درود بھیجوگے اللہ دی حمد و سنا بیان کروگے اللہ دعا نو قبول فرمائے گا اللہ دعا نو قدی فی راد نہیں کرے گا اللہ اکبر اللہ اللہ امام عبداللہ بن عبی اتبا رحمت اللہ نے مقام میں آتے اللہ اللہ جتھے جناب خجاج اکرام قربانیا کردینے اللہ اللہ اس جگہ تے امام صاحب نے پہلے اللہ دی تعریف بیان کی تی وہ دے بعد سننے نبی تے درود بیجے آئے وہ دے بعد دعا کر کے پھر نماز دا گروائی یعنی پتائے چلے آئے محدثین دا وطیر آیا کردائے تابعین تابعین دا وطیر آیا لی نہیں وگرنا دعا تو آڈی قبول نہیں ہو سکتی اگر درود شریف نہ پڑھ آ جائے اللہ اکبر اللہ اللہ میرے فیر میں ایک اور دعویٰ کرائیں جنازہ جنازہ نہیں جدے اندر سنے تے درود نہیں اگر جنازہ پڑھ آ جائے اور جنازے اندر سنے نبی جی تے درود شریف نہ پڑھ آ جائے تے جنازہ قبول نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اللہ یہ تے جناب امام عامر الشعب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی تکبیر اندر اللہ تے حمد و سنہ بیان کی تے جائے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم دوسری تکبیر اندر درود پڑھے آ جائے جنازے دی دوسری تکبیر اللہ صلی علیہ محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی عالی ابراہیم انکا عمید مجید سنے نبی جی تے درود پڑھے آ جائے گا دوسری تکبیر اندر تیسری تکبیر اندر میت واسط رج رج کے دعا کیتیاں جانگیاں تاکہ اللہ انہوں معاف فرما دے چوتھی تکبیر دے بات سلام پھیرے جائے گا اللہ اکبر یعنی جنازہ جنازہ نہیں جس اندر درود نہیں جس اندر جناب درود نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ ایسے تنا جناب سننا دراؤ نماز نماز ہی نہیں جن درود پڑھے آ جائے امام مطرف بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ سانو نماز دا طریقہ انج سکھایا گیا کہ جدو نماز پڑھنی تے نماز پڑھ دیا جدو اتحیات پہنچ جدو تشہ ہو دندر جانائے تے تشہ ہو دندر پہلے رب دی سنا بیان کرنی سنا گیڑی اتحیات للہ وصلوات وطیبات پہلے اللہ دی حمد سنا بیان کرنی دے بات سننے نبی جی دے درود پڑھنائے اللہ اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد یعنی جدو تک نماز اندر درود لیں عدو تک نماز مکمل اللہ اکبر اللہ اللہ نیرے ویر غور کردے چلے جانا توجہ فرمانا صرف محدثین تابعین آئین مائے کرام خود دی درود نہیں پڑھ دے بلکہ درود پڑھندا حکم ارشاد فرمایا کردے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علی رحمت اللہ علی وقت بڑے حاکن بہت بڑے عادل یعنی انصاف بسند اللہ اکبر اللہ اللہ اندر فرمایا کردے لوگو سونے لبیت درود کسرت لال پڑھ کرو اور درود پڑھنے دے بعد عام مسلمان نواست دعا وی کیتا کرو اے فضائل درود شریف اللہ سننا در اختصار دینا لی ساریا بات عویان کریے پھر میں انجوی کیوں نہ جڑیا لام آئے کہ سلام اس پر جس نے بے قصوں کی خبر گیری کی سلام اس پر جس نے شاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس کے گھر چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نے ٹوٹا بوریا بچھونا تھا فضائل درو شریف اللہ اکبر اللہ پہلا پوائنٹ کے درو فضائل اللہ دے نبی نے بہت سارے بیان فرمائے کہ ایک واری درو پڑھو اللہ دس رحمت نزول فرمان دائے اللہ سونا دس گناہ معاف کر دائے دس درج بلاند فرمان دائے اللہ اللہ جڑا میرے نبی جیتے کسر دین درو پڑھے اللہ 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 اور جیڑا اللہ اکبر اللہ اللہ تابعین اور محدثین امہ اکرام اولیاء اکرام اندر میں اے بات بیان کی تھی درود پڑھنے دا بڑا شوق اور تیسرا پوائنٹ اختصار نال بیان کر یہ کہ مسنون درود کیڑا ہے کہ جیڑا درود پڑھنا چاہیدہ مسنون درود بھی پتا ہونا چاہید ہے اللہ اکبر اللہ اللہ وگرنہ فضائل درود میں سنھا جانا لیکن اے نہ دسان کہ درود پڑھنا کیڑا چاہید ہے کیڑا حضور علیہ السلام تو ثابت درود اگر او نہ پڑھے آجائے او دے تو ہٹ کر کے پڑھے آجائے پھر کوئی اس جڑا آجر میں پہلے بیان کر چکے ہیں او دے وچھو کوئی آجر نہیں ملے گا اللہ اکبر اللہ اللہ میرے استاد محترم فضیلت الشیخ عالم شورت یافتہ استاد محترم قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی حافظ اللہ تعالی فرما دیرے میں ایک مردبہ کسے پروگرام تے ایمیں اسٹیج تے بیٹھا تے اسٹیج سیکٹوے اعلان کر دے کہندہ اسی یو درود نہیں پڑ دے جڑا میڈن فیصل آباد جڑا اکثر ازان تو پہلے پڑھے جاندہ میڈن فیصل آباد فیصل آباد اندر تیار ہویا اسی یو درود نہیں پڑ دے جڑا میڈن پاکستان اور بھی بڑے شہران دا نام لے کے آخر تے گل گر اسی درود پڑ دے جو میڈن مکہ تے میڈن مدین یعنی جو مدینے دے اندر اللہ دے نبی پڑ دے رہے حضور دے صحابہ پڑ دے رہے حضور علیہ صلی اللہ سلام صلی اللہ نو سکھان دے رہے اسی مدینے دے عالمی محبت اظہار حضور دے درود دے عالمی محبت اظہار اللہ اکبر اللہ اللہ لیکن اسی نہ میڈن فیصلہ بات درود پڑ دیا نہ میڈن پاکستان درود پڑ دیا نہ میڈن مکہ تے میڈن مدینہ درود پڑ دیا اسی میڈن فرش درود پڑ دے ہی نہیں اسی تے میڈن عرش درود پڑ دیا جڑ اللہ دے عرش ہی نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ اس وجہ تو درود او پڑو جو اللہ دے نبی نے اللہ نے سکھایا اللہ دے نبی نے اپنے صحابہ نے سکھایا تے صحابہ نے ساڑھے تہیں پہنچایا اللہ اکبر اللہ اللہ مسلم شریف اور سننے نبی داوود اندر روایت موجود میرے اور جاڑے پیارے محبوب پہنبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ سلام دے سعابہ امی مجلس اندر تشریف ورمان نائے اللہ اللہ میرے نبی جی تشریف لے آئے سعابہ رس کردین اللہ دے رسول سانو اپنے درود پڑھن دا طریقہ سکھلا ہو او کیڑے الفاظ او مل جناد ذریع ایسی درود پڑھ لئی میرے نبی جی نے انجل نہیں فرمایا میرے ابو بکر میں دیان پڑھا یعنی کسے دنیا دے استار تو پڑھے آگویا نہیں آئے میں تے امی نبی میں میں کسے بھی استار کو نہیں پڑھا گویا تیرا عقیدہ بھی سئی اپنے کڑو الفاظ بنا کر پڑھ لئے میرے عمر تو اپنے الفاظ بنا لئے میرے عثمان علی تسی اپنے الفاظ بنا لئے میرے ساتھ سعید تسی اپنے الفاظ بنا لئے حسن حسین تسی درود گیڑا پڑھی میرے نبی جی سعب آب آل کر دینے حسن تھوڑی دیر خاموش رہنے دے اللہ دے نبی نے پڑھنا فرمایا اللہ اللہ حسن نے پڑھنا انشاد فرمایا یعنی اس طرح دے الفاظ میرے نبی جی دے موکھ مبارک ویچو نکلے مختلف قسم دے درود حدیث اندر موجود نے اللہ اللہ انہ دے بچھو صرف ایک قسم درود جو درود ابراہیم تو اٹھ کر کے اوہ بیان کر دے چلے جائیے نیرے نبی جی پڑھ دینے اللہ صل علی محمد وعلا آل محمد کما صل لی تعالی آل ابراہیم و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم فی العالمین انک عمی دم مجید یعنی مسلم اندر سنن ابی درود اندر اس قسم دے درود بھی موجود نے باقی قطبہ حدیث اندر بھی بہت قسم درود موجود نے اللہ اکبر اللہ یعنی میرے نبی جی دے درود پڑھ لاغ اگر صل اللہ علی و سلم دے نال جی نہ بھرے اگر جناب درود ابراہیم پڑھ دے نال دیل نہ بھرے حور محبت عقیدت اندر امن گر کے آرہی ہو و کہ حور کی سمدھے درود اندر دے اپنے درود لا بڑا کیوں جو ساڑا عقیدار من حج درود پڑھ ضرور پڑھ مگر مسنول پڑھ درود اوخ ہے جو میرے نبی جی دی سنت تو صحابت اللہ خو اکبر اللہ سننا درہ توجہ فرمان اپنی بات اختصار دن آلی بیان کر دے اللہ چوتھا پوائنٹ بیان کر ایک اور حدیث دو تین اور حدیث بیان کرنے دی ضرور تھی مگر میں اتھے اپنی بات اختصار آل بیان کر دی آیا کہ چلی پہلا پوائنٹ فضائل درود دوسرا تیسرا پوائنٹ بیان کی تا کہ مسنون درود کر اللہ اکبر مسنون درود اندر اللہ مسل علی درود ابراہیمی سر فہرست اور سب تو زیادہ فضیل علی درود درود ابراہیمی اللہ اکبر اللہ اللہ چوتھا پوائنٹ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود یہ تھے کوئی میرا بھائی مسلک نال تعلق رکھ دا کوئی اپنے دل اندر جناب ساڑھے واسطے انہیں دشمنی پاہل کے نہ جاوے اے بیان کرنے دا مقصد ہے جملہ بلکل صحیح مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود جملہ بلکل صحیح اے بیسے ساڑھے واسطے بولے آجان بارال اسی تے غصہ نہیں کر دے اور میں جو بات بیان کرنے گیا میرا کوئی ویر بھی غصہ نہ کرے کہ جو اس 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 ستیج تو اس الحمدلللہ اپنے اساتذہ کھڑوں یہ سکھے یہ پڑھے کہ بیٹا اس لا واسطے بات بیان کرنی ہے کدیوی کسی دا دل دکھانا ہرگز مقصود نہیں اندھا اللہ اکبر اللہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود جدو نماز پڑھی جاوے تے نماز اندر جیڑا بندہ فاتحہ نہ پڑھے او دے تے فتوہ لاؤ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ازان آکھی جاوے ازان دے بعد دعا جیڑا بندہ درود نہ پڑھے آنکھ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اللہ اکبر اللہ اللہ سننا درہ میرے اور تو آڈے پیارے معروب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ سلم پیارے پاک پیغمبر دا فرمان کون سی بیان کر دینے کیلے پیارے سی علی شیر جلی مولا علی آسا سارے آندے پیر علی مولا علی صحابہ دے مشیر علی مولا علی میرے نبی جی دے ویر علی رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی بیان فرما دینے نینا کہ پیارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سل اللہ علی سلم نے فرما آئے البخیل اللہ دی مل دکر تو مل دکر تو عند ہو فل امی سل علی پیارے پاک پیغمبر نے فرما آئے وہ بندہ بخیل کے جدے سامنے میں محمد دا نام نام اس میں گرام پڑھ آجائے اور میرا نام سن کے میرے دے درود نہ بھیجے جڑا بندہ درود نہ بیج دا او بندہ بخیل بندہ میرے 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 یار بیلی دوست میرے جناب کو الحمدللہ اللہ میں دولت عطا فرما یار بیلی نو پتا خو کو خوشی دا موقع میں جناب انو ٹریٹ نہ دی آئے او دنال جناب کو دعوت نہ کر اللہ اللہ او تے کہے گا کنجوس بندہ میں نو کدیوی چنگ نہیں جانے گا ہر بندہ اسے تران دائے میرے ویر جڑا میرے نبی جی دا نام سن کے اپنے سن محمد نام تے درود نہیں پڑ دا اللہ دے ہاں بخیل اللہ دے ہاں کنجوس بندہ بندے نو کنجوس اندر پسند نہیں کر رہا میرے ویر بلا اللہ اسے بندے نو پسند کرے گا جڑا میرے محمد نام تے درود پڑ نواست کنجوس ہی کر رہا اللہ اللہ میرے نبی جی دا نام نام اس میں گرام آوے تے درود پڑھ کرو اللہ اللہ مسند احمد روایت پیار معبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس اندر درود نہ پڑھ آ جاوے وہ مجلس تے حرس حسرت بھری مجلس یعنی جناب کل قیامت والا دن ہوئے گا اس مجلس تے بار حساب ہوئے گا اس مجلس اندر درود نے پڑھ عظیم تو خالی اے دن در عظیم نہیں ملے گا اے جناب ساڑھی جمعت المبارک دی مجلس میں سننے نبی جی دا نام نام اس میں گرام مل اس مجلس اندر حسرت بریا نرہن دینا جناب محمد اندر درود نہیں پڑھے گا دیتے فتوہ مرگ مردود نف دینا درود صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام تے درود پڑھنا چاہید ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو ری رضی اللہ تعالی نے فرما دینے سیب نے خزمہ دی روایت دیار معبود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر تے جلوہ فروزون لگے پہلی سیڑی تے قدم رکھے آئے میرے نبی جی نے فرما آمین دوسری سیڑی تے قدم رنجا فرما حضور نے فرما آمین تیسری سیڑی تے میرے نبی جی بیٹھ گئے حضور نے فرما آمین سیاہ بارز کر دینے اللہ دے رسول اگے بھی تے جمعہ تے مبارک پڑھان واس تے ممبر رسول تے جلوہ گھر دے لیکن قدی یا گینج نہیں کی تھا آمین 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 قدی نہیں فرما نیرے نبی جی فرما دے لیں سعابی میرے قول جبریل آمین روح آمین آئے سن جبریل آ کر کے کہہ رہے سن جن نے رمضان پا لیا اور رمضان اندر اپنی بخش نہ کروائی عوضہ ہوتے جنا بس حلیل خار ہو گیا عوضہ نا کخا کلود ہو گیا اللہ اللہ میرے نبی جی نے فرما آمین میرے نبی فرما دے دوسری مرتبہ جدو میں آمین آکیا جبریل بول کر کے کہیں دے نے جس بندے نے اپنے والدین اپڑا خدمت کر کے جنلت حاصل کر لئی اللہ اللہ بندہ بڑا چنگ آئے مگر جس بندے نے والدین خدمت نہ کی تھی اور بڑھا پہ اندر انہوں زلیل خار کی تا دنیا اندر زلیل تیر سوا خوئے گا میں آکیا آمین پھر جبریل فرما دے اے پیار نبی جی جس بندے نے دھو آٹا نام جناب محمد سل اللہ علی سلم سن تیر نام سن کر در اوہ بندہ زلیل رسو آئے رزیل اللہ اکبر اللہ پیار جبریل نو میرے نبی جی فرما دے امین اس وجہ تو سمجھ لو جیڑا میرے نبی جی تے در اوہ پڑے مجلس نو چنگیاں بنا دائے جی میرے نبی جی تے در اوہ بندہ کنجوس نہیں ہوند ہے جی میرے نبی جی تے در اوہ بندہ زلیل خار نہیں گھوند آئے کیوں جو مر گیا مردود نا فاتحہ نا درود بلکل بات ٹھیک ہے جی بریاں چھڑ دیں دائے اس وجہ تو درود پاک بڑیا کرو اور پنجوا پوائنٹ آخری پوائنٹ پنج ستم اندر بیان کر کے اپنی وات اختیدام دلے آئیے پنجوا پوائنٹ گھئے کہ جو میرے یار ساتھی آگ دنے مر گیا مردود نا فاتحہ نا درود ایتے دسے آگ کہ جڑا درود نہ پڑے جڑا فاتحہ نہ پڑے او تے جناب مردود مردود او جہنمی لعین معد اللہ اللہ میرے ویر خون بات سمجھن والی کہ پھر درود پڑیے تے قدوں پڑیے تے کتھے پڑیے ایوی ضروری نا تو انو درود فضائل سنائے تو انو تابعین اولیاء اکرام دا شوق سنائے درود نال تو انو جناب اے دسے مسنون درود کیڑے اللہ خو اکبر اے دسے جڑا مر جاند ہے اللہ خو اکبر جڑا درود نہیں پڑھ دا جڑا فاتحہ نہیں پڑھ دا مردود انو پنجوہ پوائنٹ اے بھی ضروری نا کہ مسنون درود دا تے پتا چل گیا درود دی فضیلت دا تے پتا چل گیا مگر درود پڑھ نا کیڑے ٹائم کدو پڑھ نا کیڑی جگہ تے پڑھ نا اے بھی تے ضروری نا اللہ 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 بھئی میں پھر بات دل دکھامن آ لینے کرانگا اپنے معاشر دی صرف آکاسی بیان کرانگا اللہ اکبر اے میں کوئی بندہ فوت ہو جاوے ادھے واسطے پھوڑی لاکے یعنی ادھے سوگ منامن واسطے دوست ساتھی یار بیلی رشتے دار بیٹھ جاندے نے تے میں جانب کوئی بندہ نمہ مسجلس اندر داخل ہوئے آنکھ آجاندہ جی فیتے آکھ ساتھ پاس تھے اگر بیٹھ ادھے شاید ہوئے آنکھ آجاندہ جی فیتے آکھ لے مسئلہ ایک ہے کہ میرے نبی جی دے سہابا کتنے حضور دی زندگی اندر شہید ہوئے میرے نبی جی دے کتنے رشتے دار حضور دی زندگی اندر فوت ہوئے کہ کدی میرے نبی جی نے کدی نہیں آکھ فاتحہ آکھ لو نہ ہی میرے نبی جی دے کسے سہابی جناب اس طرح عمل مل دے اللہ اکبر جدو بات مل دی نہیں پھر اس جگہ فاتحہ پڑھ نہ غلط ہے اور ازان تو پہلے کسے وی سہابی رجڑے میرے نبی جی دے معزن حضرت بلال ہو گئے باقی صحابہ اللہ اکبر اللہ اللہ جناب ازان پڑھی حضور نے قدی ازان تو پہلے درود پڑھ نانے سکھایا ایک دے کہ مسنون درود کیڑوں میں پہلے بات بیان کر نہیں پڑیا اے تے ایک عمل دس ہے ہن کرنا کیے جو حدیث اندر عمل ملدہ اے تے کمی عمل کمان ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سننا درہ میرے اور تو آڈے پیارے معبوب پیغمبر شیما دے ویر اسا سارے آدے پیر بدر منہیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ سلم پیارے میرے نبی جی فرما دینے اذا سمعتم المعذن فقول مثل ما یقول کہ جدو معذن کولو آزان سننے خودو اوہ اوہ آزان دے کلمے دہراندے چلے جاؤ جیو جیو آزان اکر والا معذن آزان دے کلمے پردہ چلا جاندہ یعنی آزان دا جواب دین دے چلے جاؤ کئی میرے بھائی تی ویر اینج دینے جنن اس مسئل دا پتہ ہی نہیں یعنی آزان تو پہلے درود پڑے آج آج یعنی آزان دا جواب دین نہیں دین اللہ اس بات دے بارے کئیان مولویان بات دس دن جو میں از موزن آکھ دائے اللہ اکبر اللہ اکبر موزن یہ تھی سانس لیندہ رک دائے یہ تھی جڑا آزان سننا رہنا وہ یہ میں آکھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ساری ازانے میں سوائے حی علی صلاح اور حی علی الفلا دی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ الفاظ سنن والے نے آکھنے موزن جدو حی علی صلاح اور حی علی الفلا اکھنے اک دے مسئلہ بھی سمجھا گیا اللہ اکبر اللہ اللہ ان میرے نبی جی فرما دینے جیڑا بندہ سان سندھا 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 جواب دیندہ چلا جاندھا پھر میرے نبی جی نے فرما سمجھا 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 لی تراخی ہویا کر دائے یعنی سمجھا دے اندر بات ہویا کر دی ایک کم کر لے پھر تس ایک کم کر لے اے نہیں کہ پہلے کم کر لو چلو کوئی جائے آسان دا جواب دیتا جائے آسان سنی جائے آسان دا جواب دیں مالالا جواب دیں دارا ہوئے پھر میرے نبی جی نے فرما آئے سمجھا صلو علی پیارے پاک پغمبر تھے درود پڑھ کرو اللہ اللہ میرے نبی جی دے بارے میرے نبی جی نے فرما کہ جڑا بندہ ایک دفعہ درود پڑھ لین دائے صلو اللہ علی عشر اللہ او دے تے کتنی آرامتہ گھل دائے ماشاءاللہ تو انویش آرے سمجھ آرہے نحاضر دماغ بیٹھے ماشاءاللہ پیارے پاک پیغمبر نے فرما آئے ایک واری درود پڑھ اللہ دور آمتہ دنزول کردائے مگر پڑھ لان گدھویں جدو آزان سنلاؤ آزان دا جواب دے لاؤ دے بعد درود پڑھو پھر جڑا درود پڑھ لین دے بعد یہ دعا پڑھ لین دائے اللہ رب دی دعوت تام والصلاة القائم آتی محمد الوسیلت والفضیل وابعث مقوم محمود اللذی اللہ اللہ ایک سیدی سندر انہ کالا تخلیف المیاد دے بھی الفاظ موجود اللہ اللہ یعنی جڑا دعا پڑھ لین دے جڑا درود پڑھ لین دے میرے نبی جی نے فرمایا اللہ قلق قیامت والے دن اس بندے نو میری شفا عد حق دار بنا دے گا او اس وجہ تو آخری بات کر میرے فیران دے سوال خوئے گا یار چلو مسنون درود نہ سئی عربی دے صحیح الفاظ تے خینے حضور دے نال عقیدت کر دے ہو چلو جتے مرضی پڑھ لئیے جڑے مرضی الفاظ پڑھ لئیے پھر کی خویا اے دے اندر حرج کی اے دا جواب سن لائے اگر میرے لبی جی تے کوئی تے کسے درود پڑھ نہ جائے زندہ میں سبحان اللہ و بحمد کا نماز اندر دی جگہ پڑھ دا اللہ صل علی محمد سورت فاتح دی جگہ پڑھ دا اللہ صل علی محمد سبحان رب العظیم دی جگہ پڑھ دا اللہ صل علی محمد قربانی کرنے بسم اللہ و اللہ اکبر پڑھ دی جگہ میں پڑھ دا اللہ صل علی محمد و یار سانون یقیدت و سانون پیار مگر پیار را را دا پیار او کرو جدا قابل قبول ہوئے پیار او کرو جدا کو مقصد ہوئے پیار او کرو جد نال جل حصول ہو جائے اللہ اللہ میرے ویر تک میں مثال دے کر کہ اپنی بات نو ختم کرا کہ روٹی دے اندر سالن دے اندر جدو نمک پایا جائے سواد ود جاند یار نمک دینا سالن اندر سواد بڑا ود ہے چلو جتے ایک چونڈی پانی ہے سواد زیادہ ہو جائے سواد زیادہ ہوئے نہیں نہ ہوئے گا اسے طرح سواد لین سواب لین سواب لین واسط او درود در الفاظ جڑے میرے نبی جی نے دس اگر او نہیں سالن کوڑا ہو جائے گا کڑوا ہٹ دے اندر مل جائے گی ایسے طرح میرے نبی جی دی سنت اندر بدہ دی کڑوا ہٹ مل جائے اللہ تعالی میں انو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخرتے میں صرف ایک شیر پڑھا گا زیادہ نہیں میرے استاد مطر میں جوی جھڑیاں لان دے نا کہ بے جاں آپ تے درود تے سلام سونے آئے آیا بن کے تو رب دائی نعام سونے آئے بے جاں آپ تے درود تے سلام سونے آئے حسن تیرے دی سونے آئے مثال کوئی نہ حسن تیرے دی سونے آئے مثال کوئی نہ دی دنیا دے تیرے جے آئے آئے کوئی نہ شہد لالو ود تیرا جام سونے آئے بے جاں آپ تے درود تے سلام سونے آئے یا یو غل دی نا من صل علی و سل م تس لی م آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالم